نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی بہترین ہوں گے اور جس پرکار سے کورونا پھیل رہا ہے لوگ ڈاؤن کو آپ جرور فولو کر رہے ہوں گے اس کے ساتھ میں آج جو ہم بات کریں گے وہ آپ کے ہی کیسٹن کے بارے میں بات کریں گے یعنی کہ ایک کمپلیٹ کیسٹن آنسر کا ویڈیو ہونے والا ہے کیوں اے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کئی سارے کیسٹن آپ اس پرکار کے پوچھتے ہیں جن کا میں جواب ٹیملی نہیں دے پایا اور یہ دی بات کریں کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں بیجی بہت ہوں کیونکہ سارا دن گھر میں ہی رہنا ہے پرندو لوگ ڈاؤن کے انسار سارا اشت و اشت و رکھا ہے لیٹ اوٹھنا لیٹ کھانا اور بس سارا سسٹم گڑ بڑا رکھا ہے اس لیے میں آپ کے جواب نہیں دے پایا تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں اور یہ کیوں اے جو ویڈیو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس میں آپ کے کیوشن لینے کی معنی کوسس کی ہے زیادہ سے زیادہ پرندو زیادہ لمبا ویڈیو نہ ہو جائے اس لیے دس بارہ منٹ کا ایک ویڈیو رکھا ہے جتنے سے کیوشن آپ کے آس کے امید کرتا ہوں یہ کنٹینٹ آپ کو پسند آئے گا اس کو پورا دیکھنے کے لیے آپ بنی رہیے میرے ساتھ اگر پھر سے آپ کا سواگتہ ہے ہم لیتے ہیں یہاں پہ پہلا کیوشن اور پہلا ہے سو بمجوتی کا وہ لکھتے ہیں ہیلو سر ہیلو میڈم گوڈ ایوننگ ایم سی اے سی ایو سیٹ کے بارے میں بتائیں ساتھ پرویز کے پانچ سال کے کیوشن پیپر کے بارے میں بھی بتائیں دیکھئے ایم سی اے سی ایو سیٹ کے لیے آپ کو کیا ہے کہ کومن یونسٹی کا جو سی ایو سیٹ نکلا ہوا ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں پانچ سال کے کیوشن پیپر آپ پوچھتے ہیں تو آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر پرٹیکولر کام نہیں کیا ہے آپ کسی سائٹ پر آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ پلیج وہاں سے دیکھ لیجیے نہیں ملتی تو آپ دوبارہ کومنٹ کیجئے اگر میں کوشش کر دوں گا اس کے بعد میں ساویتری یادو جی لکھتے ہیں thank you sir بہت بہت دنیواد میڈم آپ کا منیسہ سر میں لکھتے ہیں جنرل میں آپ کا کیوشن سمجھائے ہی نہیں پرنتو یہ آرو ہی ریجل سے ریلیٹیڈ ہے تو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بعد میں ویریندر گوریا جی لکھتے ہیں sir can you please میں ایک سیم ٹائپ اپ دا ویڈیو فور نورتھ انڈیا گریجن انکلوڈ ایچ آر ایچ آر میں طلب لکھنا چاہتے ہیں ہریانہ راجستان دلی پنجاب انڈیو کے تو ویریندر جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جلد ہی ہو سکتا ہے بہت جلد آپ کے سامنے ویڈیو آجائے میں اس پر کام کروں گا اس کے بعد میں امیت کمار جی لکھتے ہیں کہ sir میں نے آپ سے ایک انکواری کی تھی کہ میں نے بتایا تھا کہ میں نے بیٹیک کیا اس کے بعد میں کیا ہے نیٹ کیا ہے کیا میں assistant professor کے لئے eligible ہوں تم آپ کو بتانا چاہتا ہوں امیت کمار جی آپ eligible ہیں تو answer ہے yes یہاں پہ کئی سارے comment بھی کر رکھے ہیں جیسے امیت کمار نے پھر پوزا کماری نے پوزا کماری ہمارے ساتھ کافی active رہتی ہے میسیج بغیرہ کرنے میں تو دھنیواد پوزا جی نگمہ خاتون جی لکھتے ہیں کہ sir thank you میں نے آپ کو ویڈیو کے لئے بولا تھا اور آپ نے بنا دیا most welcome نگمہ جی actual میں میں اس پہ کام کر رہا تھا تو اسی time پہ آپ نے پوچھ لیا تو بہت جلد ویڈیو آپ کے سامنے آ گیا بہت بہت دنیواد again نگمہ جی دیپک چوہان جی پوچھتے ہیں کہ sir میں graduate میں مجھے LLB 3 year کا کرنا ہے تو کیا میں CUSET کا فورم fill کر سکتا ہوں why not top کر سکتے ہیں پھر ہے میسا فٹھانیا وہ لکھتے ہیں کہ thank you sir جی بہت بہت دنیواد آپ کا providing the information اور وہ NBS کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہیں but please tell us when the possibility of the next you can see after Corona episode یہ episode ہوں گا جب یہ Corona chapter ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں ترونکہ آ جائیں گے میسا جی میں آپ کو ایک چیز اور اپدانا چاہتا ہوں کہ you can see March اور رکریل میں آنی تھی جو Corona کے خان لیٹ ہیں ستیش جی لکھتے ہیں سر جی ایج والا point آپ نے clear نہیں کیا ستیش جی میں آپ کو ایک چیز بتانا جاتا ہوں دیکھیں میرا ایک whatsapp number ہے یہ والا آپ کو کیا کرنا ہے اس پہ ایک message کر دینا ہے یہ آپ کو pdf نہیں ملتی تو میں 2019 کا pdf آپ دے دوں گا اس میں بتائیں گے میڈم ایکچول میں اس کے بارے میں تو صرف وڈ ہی بتا سکتا ہے مجھے اس کے بارے میں نہیں knowledge ہے میں جھوٹ آپ نہیں بول جاتا راج بمار جاتے کہتے ہیں سر اگر paper ہوا subject کا ہوگا یا general کا ہوا یہ حریانہ کے بارے پوچھنا جاتے ہیں اور assistant professor vacancy پوچھتے ہیں سر میں last intense test download کرنا چاہتے ہوں پی ڈی کے لئے ملیں گے نہیں تو آپ ایسا کریں کہ کسی سائیڈ پہ آپ پرانے paper مل جاتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ solution ہے نہیں تو پنکج کمار جی لگتے ہیں سر کرونا جائے گا بلکل صحی بات ہے سر وہ 4 point بتائیں سنیو کمار جی کہتے سے پہلے میں ایک ویڈیو download کیا تھا upload کیا تھا sorry اور آپ اس میں جا کے دیکھیں گے تو چار پوائنٹ آپ مل جائیں گے کس پرکار سے آپ تیاری کرنی چاہیے اور وہ آپ کو سب کچھ ہے تو کیا مہار یان میں apply کر سکتا ہوں آپ بلکل apply کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف ہریان apply کر سکتے ہیں آپ سی بیش سی ہیں تو سمجھ کہ PhD کے بغیر تھوڑا سا مسکل ہو جاتا ہے جو UGC کی guideline کو مانتے ہیں جو بھی college یا university پر جیسے آپ بات کریں گے راجستان کی پنجاب کی یا پھر آپ بات کر لیں اتر پردیش کی ان کے اندر کیا ہوتا ہے ان ٹرین ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے مدن سے آپ کا selection ہوتا ہے تو یہ پھر آپ PhD کے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں پوچھتے ہیں سنگ مہن پوری وہ پوچھتے ہیں کہ سر ویکن سی کب آئیں گی دیکھیں میں آپ پتانا جاتا ہوں کی آنی تو 12 بلکل آپ کی بات سے میں راج بار جی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں گرس mathematics پوچھتے ہیں سر NVS کی ویکنسی فیرلی فیل نہیں ہوتی ہیں اور پاس کتنے آئے یہ بھی نہیں بتاتے اور 12 روپے کا فورم برواتے ہیں اور مطلب ہے کیا ہے کہ پیسو کو لوٹنے دندہ بنا رکھا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں میں اس کے بارے میں کیا کہوں جی دیکھئے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ سب کچھ گڑھ پہ اس کا role نہیں ہے پی آئیٹ کا اس کے بعد میں ہے دیپی کا بھاردواز سر سی یو سی ایگزام کے پی جی انگلیز کا سلیوز بتائیں آپ یہ دیکھئے کہ جو common انٹرینٹس ہوتا ہے اس کا سلیوز آپ کو ملے گا اکیلا انگلیز سلیوز سلیوز کوشنا گا یہاں پہ جوتی پانڈے جی کیا گیتی ہیں سر بی اڈ اور پی اینترینٹس ایک جام ڈیٹ ایک ہی رہی گی الگ الگ ہوگی جی آپ اس پہ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ پتا چل جائے گا اس کے بعد میں ہے اٹھوڑ کلاس جیز گوڑ مارنگ سر very good morning جی پی ایسی ڈی کرنے کے ایجوکیشن سبجیکٹ سے کچھ بتائیں پی ایجوکیشن کرنے کے ایجوکیشن سبجیکٹ سے کچھ بتائیں کیا پوچھ رہے ہیں تھوڑا سا مجھے ہی پجل ہوگئے آپ اس کو elaborate کریں گے تو میں سی سر میں PGT سکریننگ ٹیکنیکل ایرر کے کان فیل نہیں کروائی کیا ڈیٹ ایکسٹین ہوگی اب PGT کس کے بارے میں بات کری ہیں PGT ہریادہ کے بارے بات کری ہے مطلب سامنے دکھائی نہیں دی رہا ہے سر میرا PGT ہندی ایج ٹیٹ ہے میرے ٹیکنیکل ایرر کے کان وہی بات یہاں پہ پوچھے گئی ہے اور یا PGT ہریادہ کے بارے پوچھے گئی ہیں آپ نے دیکھ دیٹ ایکسٹین تو نہیں ہے پرنطو ری ایڈورٹیزمنٹ کے چانس جرور ہیں اور وہ آئیں گے اس کے بارے میں 100% شور میں نہیں کہہ سکتا میڈم تو یہ ہے آپ کا جواب اس کے بعد میں ستن نیاران ویاس اور کہتے ہیں نمست سر جی نمس کار جی آپ کو بھی ری سر PGT جی آئیں گی جی رجنی گپتہ پوچھتے ہیں کہ PGT screening کے پیپر میں کیا صرف related subject یا حریان جک آئے گا یا all subject PGT screening کے آپ بات سبجیکٹ بھی آئے گا اس کے اندر حریان کا بھی آئے گا 90 پلس 10 کا یہاں پہ ری سو ہے حریان کے اندر یا آپ نے دیکھا ہو تو اس پر کار اس کے سلیو بارے میں بھی ایک ویڈیو بنا رکھے ہے جی آپ چاہے تم بھی دیکھ پہ کمیٹ کرنے ٹھیک نہیں ہے سر can you make ویڈیو on پی ڈی ہاو مج ٹائم وی سو ڈیووٹ اور ریسارچ پیپر آن تیس واک آپ کا بڑا ٹھیکی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھئے کتنا ٹائم آپ لگے گا کتنا ٹائم دو ڈھائی سال سے لے اور دس سال تک آپ کا لگ سکتا ہے آپ کے اوپر آپ کے گائیڈ کے اوپر دونوں کے اوپر سویتہ ہیمان جی پوچھتے ہیں سب ٹی جی ٹی پنجابی سکریننگ کب ہوگا یہ دیکھئے کہ اب تو کرونا کا اپیسوڈ چل رہا ہے اس کے بعد میں امید ہے ساید 2020 کے لاسٹ میں ہو جی بیجندر یادو جی سر ہریانہ میں ٹی جی ٹی سوشل سائنس میں فورم برنے کا کیا کرائیٹی ریا ہے بی اے میں کون کون سی سبجیکٹ کا کمبینیشن ہونا چاہیے انگلیس یا ہندی بی میں کمپلشری ہونی چاہیے یا نہیں دیکھئے اس میں جیسے ہیسٹی پولیٹیکل سائنس ہیسٹی جی جی پولیٹیکل جی جی پولیٹیکل جی جی ہوتے ہیں یہ پوری لیسٹ دیکھ پڑے گی اس کے بعد بیجندر جی آپ کو ریپلائی ہم کر سکتے ہیں آپ اپنے سبجیکٹ بتا جی میں کمبینیشن دیکھ آپ بتا دوں گا پھر رینو راتھی جی لکھتے ہیں سر آروی کا ریجلٹ کب آئے گا بگوان جانے اور کیوں کیونکہ کب ٹھیک ہوگا اس کے بعد ریجلٹ آئے جی 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 کہتے ہیں کہ سر پلیز ٹیل جو پی جی ٹی کی ویکنسی لاشٹ ڈیٹ دو یا تین مارچ تھی اس کی ویکنسی دوبارہ نکلیں گی کیا بڑا مسکل ہے ہو سکتا ری ایڈویٹیج آجائے بٹ آئیم نوٹ شور یہ کہنا میں چاہتا ہوں آپ کو دنراج چودری جی کہتے ہیں ہسٹری نیٹ کی بک بتائیں جی ہسٹری کے بارے میں بک پہلے آپ کو بتائی ہیں آپ لے لیسٹ میں جا لے لیے